کرونا کا جو علاج آپ نے تجویز کیا ہے وہ سن کر کے تو انشاءاللہ یہ پروگرام جب آنیر جا رہا ہے تو یورپ امریکہ کینیڈا سے لے کر کے وہ کہتے ہیں نیل کے سائل سے لے کر تابخہ کے کاشگھر تک کورام مجھ گیا ہوگا کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے ہم نے اتنا پیسہ سرمایہ برباد کیا ناصر خان موسیٰ زہین نے ہمیں بتایا نہیں تھا کہ اگر گفتن نشستن برخواستن سے ہم کرونا کو مار سکتے تھے تو کیا ضرورت تھی ہمیں اتنا پیسہ وہ صحت کی سہولیات پر لگانے کی حضور والا یہاں صحت امہ کی سہولیات ندارت ہے وہ وینٹی لیٹرز کی تعداد وہاں لاکھوں میں ہے اور وہاں لاکھوں لوگوں کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا نہیں کیا جا سکتا یہاں ہمارے یہاں کب کبھی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ویجنری لیڈرشپ اور ہماری محفیلے ہائے ہو اور ہماری گفتن نشستن برخواستن سے کرونا ڈر گیا اس لیے مواد کم ہو گئی ویچو کے مطابق ایران خطرناک ممالک کی پہلی کٹیگری میں سر فہرست ہے اس کا مطلب ہے اس ایک تعریف کی روشنی میں کیا ہم ہمارے یہاں لیڈرشپ ہے لوگ اس ایک بہرانی اس ایک خلفشار کسی کیفیت میں ہیں اور یہاں جب میرے مسیحہ ٹیلیویجن پر نمودار ہوتے ہیں اور ہم اپنا تھوڑا سا وقت سپیر کر کے ان کی بات سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں ہمیں نہ سر دیکھتا ہے نہ پیر دیکھتا ہے نہ کوئی ربط ہوتا ہے نہ کوئی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے نہ کوئی معانی اور مفہوم سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں بس ایک ائر ٹائم لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر انقا ہو جاتی ہے بات سر زرہ کچھ رہنمائی کیجئے گا بلکل عرفین صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں پاکستان میں بلکل لیڈرشپ ہے اتنی بڑی وبا جو پوری دنیا میں جو بڑی بڑی معیشتوں کو ہلاکے رکھ دیا ہیں اور پاکستان میں اللہ کے فضل سے اللہ کی وہاں پہ بڑی وہ ہے کہ ہم ابھی تک پانچ چھ ہلاکتوں سے زیادہ ابھی نہیں نکلے ہیں اور نو سو ہزار تک یا آٹھ سو نو سو تک ہماری پوٹل پیشن کی وہ ہے یہ پانچ چھ ہلاکتیں محض اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ کرونا عمران خان صاحب کی ویجنری لیڈرشپ سے ڈر گیا ہے نہیں ہماری بھی آپ لیڈر صرف ایک کو نہ کرے ہیں دیکھو جتنی بھی آپ کی لیڈرشپ ہر سطح پر لیڈرشپ سے لے کر وزیراعظم تک لیڈرشپ ہوتی ہیں تو کرونا ہماری لیڈرشپ سے ڈر گیا ہے وہ کرونا جس نے باہر ایک ہاکار مچا دی جس نے بڑی بڑی معیشتوں کا بھٹا بٹھا دیا جس نے امریکہ یورپ کو جو ہے وہ آٹھا ٹانسو رولا دیے وہ ہماری لیڈرشپ کے ہاتھوں بے بس ہے آپ یہی فرما رہے ہیں نہیں نہیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کا یہ کمال ہے کہ ہماری یہاں دو تین اموات کے باوجود اتنا زیادہ سیریس کہ ہم لوگ ڈاؤن اور کرفیو تک ہماری قوم ہماری لیڈرشپ اور ہماری ڈسکشن ہو رہی تو یہ اچھی بات ہے یہ اچھی سوچ ہے بجائے کہ ہم ہزاروں پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر کرفیو اور لوگ ڈاؤن پہ پہنچتے ہیں اس سے بھی یہ بات واضح نہیں ہوئی سر میں دوبارہ وہی سوال پوچھوں گا پھر دوبارہ جواب دیجئے سر اس سے امواد کی کمی کا کیا تعلق کے میرے مسیحہ وہاں اسلام آباد میں ایک محفلے ہائے ہو منقض کرتے ہیں اس میں تمام جو ہیں وہ ان کے انمول رتن بیٹھ کر کے ان سے کچھ اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں کچھ اچھی اچھی سٹیٹسٹکس ان سے شیئر کی جاتی ہے آج یہاں اتنی وکیڈ ہو گئی اتنی وکیڈ ہو گئی اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا اس سے کرونا کی سٹوپیج کا اس کے رکاوٹ آنے کا اس کی روک تھام کا تعلق کیا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بلکل یہی ہے یہی ان کا تعلق ہے جب میں اب میں ٹی وی پہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس طریقے سے جب وہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں تو پبلک تک یہ ایک میسج چلا جاتا ہے اور پبلک میں اویرنس آ جاتی ہے اور پبلک گھروں تک محدود ہو گئے خدا نہ خواستہ اگر یہ ملاقات ہے اور یہ ڈسکشن نہ ہوتی تو میرے خیال میں آج جس طریقے سے کراچے میں لوگ ڈاؤن کے باوجود چند لوگ چند لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے حضور والا میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے نیا ہے کچھ ہی محسوس کر رہا ہوں کہ کرونا کا جو علاج آپ نے تجویز کیا ہے وہ سن کر کے تو انشاءاللہ یہ پروگرام جب آنیر جا رہا ہے تو یورپ امریکہ کینیڈا سے لے کر وہ کہتے ہیں نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک ایک کاشگر تک کورام مجھ گیا ہوگا کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے ہم نے اتنا پیسہ سرمایہ برباد کیا ناصر خان موسیٰ زہین نے ہمیں بتایا نہیں تھا کہ اگر گفتن نشستن برخواستن سے ہم کرونا کو مار سکتے تھے تو کیا ضرورت تھی ہمیں اتنا پیسہ وہ صحت کی سہولیات پر لگانے کی حضور والا یار صحت اعمال کی سہولیات ندارت ہے وہ وینٹی لیکٹرز کی تعداد وہاں لاکوں میں ہے اور وہاں لاکھوں لوگوں کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا نہیں کیا جا سکتا یہاں ہمارے یہاں کب کبھی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ویجنری لیڈرشپ اور ہماری محفلے ہائے ہو اور ہماری گفتن نشستن برخواستن سے کرونا ڈر گیا اس لیے مواد کم ہو گئی مالی امداد پہنچائیں گے پھر اس کے بعد فلاں کریں گے پھر ڈکاں کریں گے ایکسپو کو انہوں نے جو ہے وہ بنا دیا کارنٹائن سینٹر اس طرح کی اور بہت سارے دیگر کام کیے جب ہم مسیحہ کی باتوں تک آتے ہیں جب ہم ان کی بریفنگز تک آتے ہیں جب ہم حکومتی تیاریوں تک آتے ہیں حکومتی تیاریاں اگر آپ پوائنٹ کر کے گنانا چاہیں پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو پوائنٹ نمبر تری ہم نے اتنے وینٹی لیٹرز منگا لیے ہم نے اتنے ڈاکٹرز جو ہے وہ آرینج کر لیے ہیں ہم نے ڈاکٹرز کو اتنا سامان سے ایکوپٹ کر دی ہے اگر آپ کچھ بتائیں آرینج صاحب آج میرے خیال میں پورے پرنٹ کانفرنس میں جو انڈیا کے جو جنرل صاحب تھے ہیلتھ کہتے معیشت کہتے سارے نے میرے خیال میں تفصیل سے قوم کو بھی بتا دیا اور آپ بھی ان سے باخبر ہو اور بارس و بیلین کا جو پیکج دیا ہے وزیراعظم صاحب نے وہ اس لیے کہ اس مشکل گڑی میں قوم کو توڑا سا ریلیف دینا ہے اور باقی رہی آپ کے کہ یہ کیسے لوگوں تک پہنچے گا تو میرے خیال میں اس سے پہلے ہم پر اس قوم پر سیلاب زدگان سیلاب آیا تھا زلزل آیا تھا تو میرے خیال میں قوم نے بڑھ چڑھ کر صرف حکومت کی طرف نہیں دے گا تھا بلکہ علاقوں کے اور اس ملک کے خطیر حضر جو وہ ٹھیک ہے وہ صحیح ہے لیکن یہ کہاں لے گا ہے بات کو میں نے سوال کیا کیا تھا میں نے تو یہ پوچھا ہی نہیں تھا کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگا آپ نے سوال کیا تھا کیا تم نے کہہ رہا ہوں نہیں حضور ایوالا آپ سوال غلق سمجھے میں نے آپ سے یہ پوچھا سندھ والا سوال تو میں نے آپ سے کیا نہیں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا پوائنٹ نمبر ون آپ نے اتنے وینٹی لیٹرز منا لیا پوائنٹ نمبر ٹو آپ نے فلا چیز منا لیا پوائنٹ نمبر تھری آپ نے ڈاکٹرز کو ایکوپٹ کر دیا جتنے بھی ان کے لوازمات ہوتے ہیں اس سے پوائنٹ نمبر فور فلانا اس طرح سے کر کے اگر آپ مجھے سے کم اقل کو کچھ سمجھانا چاہیں تو بھئی یہی کہہ رہا تھا کہ انڈیا کے جو جنرل صاحب تھے اس نے کہا کیا ہو اچھا آپ مجھے جنرل صاحب کا نمبر دے دیئے میں انہی سے بات کرلوں گا پھر آپ مجھے بتائیے آپ کی طرح موسم موسم یہی کا سب تنٹر نہیں ختم کرتے ہیں پھر ختم کریں تیس ہزار اور ماسک آ رہے ہیں جس طرح اس نے کہا دے کہ ہم نے چائنہ سے ونٹی لیٹر مانگوائے ہیں کتنے مانگوائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو بیس تو میرے خال میں جمعہ تک آ جائیں گے وہ کہہ رہے تھے اور اس طرح سے وہ تیس ہزار اور پچاس ہزار کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو دن میں جو ماسک اور دوسری گاؤں سے وہ آ رہے ہیں یہ تیاری ہے ایک سو بیس ونٹی لیٹر چوبیس کروڑ کی آبادی کے لیے ایک سو بیس ونٹی لیٹر اور تیس ہزار یا بلترتی پچاس ہزار ماسک ہم کرونا کو پتہ کریں گے آپ یہ بتا رہے ہیں نہیں عارفین صاحب یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ورڈ میں بڑی شارٹیج ہے جرمنی میں بنی ہے اور چائنہ کو ایک ایک سال اور دو دو سال کے لیے پوری ورڈ نے بک کیا ہے لیکن ہمارے جو چینی ایمبیسیڈر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سپیشل یہ ہمارے ساتھ کنسیشن کروڑی ہے موسیقی